اتنا کہہ کر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے اور وہ کون ہے جو تیرے مصدر دل کی آواز سنتا ہے وہ ہم ہیں جو سنتے ہیں اللہ نے انسان کو گنایا تو انسان کی فطرت کو بھی سمجھتے ہیں اللہ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں انسان کی فطرت تو جو اس سب سے بڑا احسان میں اپنے اوپر کیا کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی معلوم دین اس لیے دیا گیا کہ مختلف علاقوں کے لوگ مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکیں ورنہ قیامت کے دن تو اللہ اس کو بھی چھوڑ دیں گے ایک نیکی بھی نہیں ہوگی اس کے پاس اس کو بھی چھوڑ دیں گے یہ میں ایسے نہیں بول رہا وہ نہیں سنا آپ نے 99 نیکیہ لے کر اللہ کی طرح سے حکموں کا جاو بھی ایک اور لے کر وہ سارے محشر میں گمتا بھرے گا کوئی مل جائے کوئی امہ دے دے ابا دے دے بھائی دے کوئی دے دے چاچا دے دے وہ ایک آدمی ایک نیکی لے کر گم رہا ہوگا اس سے کہہ گا کہ یار کیا مسئلہ ہے یار ایک نیکی چاہیے لگتا نہیں کہیں سے ملے گا یار میرے پاس ایک یہی رکھ لے چاہیے تیرا تو کام بن جائے گا تو وہ خوشی خوشی اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ رب العزب فرمائنی یہ آج ہم سے بڑا سخی کہاں مل گیا تو جائے گا اللہ اس طرح ایک تھا ایک آدمی چھے دے کر آ اس کو ذرا تو نے کیوں دے دی اپنی نیکی یار اللہ یہ کی تھی میں نے کہا میرا نکام بن گا تو اس کے پاس تو ایک بھی نہیں ہوگی تو قیامت کے دن تو یہ بھی بچ جائے گا ایک عجیب روایت سنی ایک آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا فرشتے اس کو لے جانے لگیں گے پیچھے مڑھ کے دیکھے گا تو اللہ پاک پوچھیں گے کیا دیکھ رہو بھئی اللہ دنیا میں بس سنا تھا تو غفور الرحیم ہے اور تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے تو میں تو اسی آس پر تھا کہ میں بختہ ہی جاؤں گا تو بس تجھے دیکھ رہا تھا میں کہ شاید تو مجھے معاف کر دے ایک آدمی کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی ایک نیکی نہیں ہوگی فرشتے کہیں گے کچھ تو بتا کچھ ہی بتا دے وہ گئے یہ جی بیوپار کرتا تھا جب پیمنٹ لینی ہوتی تھی تو آسانی رکھتا تھا جب دینی ہوتی تھی تو فوراں دے دیتا تھا وہ ایک ہی کام کرتا تھا تو اللہ پاک فرمائیں گے اتنا یہ تو بہت بڑا آسان ہے ہی تو میرے بندوں پر کرتا تھا اس پر جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اس کی لئے دین تو دنیا کی زندگی سکون سے گزارنے کے لئے ہے ہاں کہ میں بیوی کے ساتھ وہ معاملہ دوں کہ وہ مجھ پر جان چھڑ کے میرے بچے میری آنکھوں کی تھندک بنیں معاشر میں لوگ میری عزت کریں میرے اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے لمبی عمر ملے صحت کے ساتھ مجھے آسانی کا رزق ملے مجھے مارا ماری نہ کرنی پڑے دین دین اس لئے دیا گیا ہے اس لئے اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو رکھا ہے کہ انسان کی ہر ضرورت اللہ سے جڑی ہوئی ہے یہ میری آنکھوں کا دیکھنا میرے عزیز دوستو کسی نابینہ کو جا کر بولو نہ کہ آنکھ دیکھتی ہے وہ کہے گا نہیں یہ منت بولو آنکھ تو میرے پاس بھی ہے یہ آنکھ نہیں دیکھتی اس میں اللہ کا عمر ہے جو تیرے لیے تو ہے کہ تُو دیکھ سکتے میرے لیے ہے میں نہیں دیکھ سکتا جو بول نہیں سکتا اس کو جا کر بولو زبان بولتی ہے وہ کہے گا نہیں یہ میرے پاس بھی ہے زبانی بولتی اس میں اللہ کا عمر ہے تیرے لیے بولنے کی اجازت ہے میرے لیے نہیں جو سن نہیں سکتا اس کے پاس جاؤ کان سنتے ہیں وہ کہے گا مت یہ کفر یا جملہ بول یہ میرے پاس بھی ہے میں میرے لیے حکم نہیں تیرے لیے حکم نہیں پاگل کو بولو دماغ سوچتا ہے وہ تمہیں اپنے سے بڑا پاگل سمجھے گا کہے گا نہیں دماغ نہیں سوچتا یہ تو میرے پاس بھی ہے اسی طرح میرے دوستو ہر عمر جو ہے وَقِدَ اللَّهِ طُّجَعُ الْأُمُورِ آپ کی جیب میں رکھے ہوئے پاؤن یہ آپ کی جیب میں ہیں لیکن جڑے ہوئے اللہ سے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے یہ آپ کو نفع دیں گے یہ مقصصان دیں گے یہ آپ کی جیب میں دلائی جو ہے یہ اللہ کی مرضی سے آپ کو نفع دیں گے یہ اللہ کی مرضی سے آپ کو نقصان دیں گے اسی طرح یہ روح یہ جو اندر آپ گئی بھی ہے یہ بھی اللہ کا عمر ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ زندہ ہیں اور قبروں میں جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں میرے دوستوں ہاں ہاں وہ جتنا بڑا خالق ہے اتنا ہی بڑا مالک بھی ہے اس کی قدرت بڑی سخت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ان سے پوچھو کفار سے اس زمین اور آسمان کو کس نے بنایا یہ کہیں گے اللہ نے بنایا لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ یہ کہیں گے اللہ نے بنایا لیکن یہ نہیں مانتے کہ ان کی زندگیوں کو بھی میں چلا رہا ہوں یہاں جادہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں میرے دوستوں ایک واقعہ میں نے پچھلی بار سنایا تھا یہ میری اپنی زندگی صرف کے ساتھ ہوا واقعہ میں کچھ دوستوں نے کہا تھا میں نے دوبارہ سنا ہے بتا دیجئے گا مجھے یاد ہے ہم چار ماہ لگا رہے تھے چار ماہ میرے لگ رہے تھے اور یہ پہاڑوں پر بٹ گرام کی پہاڑوں پر سفر تھا میرا تو میں ایک سڑک کے اوپر گشت کر رہا تھا ایک ساتھی کے ساتھ وہاں ساتھی ہے وہ کراچی کا میرا ساتھی ہم دونوں ایسے گشت کر رہے تھے تو میں اوپر دیکھا سامنے ایک آدمی یہ مرود بیچ رہا ہے ایسے کر کے اس کی وہ جوٹ کی اس کی ایسی وہ ٹکری ہے اس کے اوپر رکھی میں ہے مرود بیچ رہا تھا جاتے جاتے اس نے مجھے میں نے اس کو دیکھا تو میں نے ساتھیی سے کھا چل چلتے چلتے ایک آدمی روڈی کھا لیا Both'ós کے پاس گیا تو اس نے کہا جی آپ لوگ مناao پہلے تو کہاں سے آئیں آپ لوگا جیą back جماعتめ ہیں ما شاءاللہ ما شاءاللہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ جماعت ہم نے کہا جی بس اس طرح ہم نکلتے ہیں لوگوں کو وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اچھا تو کیا ہوتا ہے پھر میں نے اس کو کہا یبinek بزرگ کو اس عمر میں اس کو میئے دعوت دیتا ہوں اس کو تو اسے کو لگتا ہے بکت بھی نہیں دلا بہت تو میں نے دڑا دڑ اس کو دعوت دینی شروع کر دیا ساتھی نے بھی دعوت دینی شروع کر دیا اس نے کہا آپ نے کتی تیرے گری باتیں کیوں کچھ اور بتائیں مجھے ہم اس کو کچھ اور بتاتے رہے پھر اس نے امرود کٹ کٹ کے مجھے کھلائے کے دیکھو یار میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا آپ کو یہ امرود کھلاتا میرے پر لال امرود ہے یہ کھاؤ آپ اور ایک بات میں یاد رکھنا تو میں سے پوچھا لگا آپ کیا کرتے تھے میں نے کہا جی میں تو اسے لانے والے گاتا تھا کسی زمانے میں تو اب کیا کر رہے ہیں میں نے کہا جی اب تو کچھ نہیں کر رہا با ساتھ کو روزگار ڈولوں گا تو مجھے کہنے لگا دیکھو یہ امرود بیشتا ہوں تو یہ امرود جو ہے نا اس کی تعریف کرتا ہوں میں سارا دے اس پر اللہ مجھے رزق دے رہا ہے سوچو اگر میں اس کی تعریف کروں میں تو مجھے رزق نہیں دے گا تو میں اس کی تعریف کر رہا ہے اس کے جنے مجھے آج تک یاد ہیں اس بابا کے وہ اس دن شب جماعت ہے جو آمباد میں جا کے مرکز پہنچے تو اپنا چلا گئے وہ بڑھگرام کے امیر تھے خدا کے بندے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں مجھے دعوت دو تو ان کا ہی بیان تھا ادھر تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کہ یہ اسلام ہی ہے یہ دین اسلام ہی ہے یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے نسبت ہی ہے کہ امرود والا جو ہے وہ آج ممبر پر بیٹھا وہ ہے اور بڑے بڑے علماء اس کو بیٹھ کر بیچے سون رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہی تو ہے تو عزیز دوستو اپنی حیثیت کو پہشانو ہاں اپنی قیمت تو پہشانو ہم نے اپنی قیمت اتنی گھٹیا لگائی ہم نے اپنے آپ کو اتنا یعنی یقین کرو یقین کرو اللہ کے وعدے سچے ہیں اللہ کے وعدے سچے ہیں ہمارے یقین کمزور ہیں یقین کرو تجارت سے مال سے اور حکومت سے کہ ملنے پر پوئے وعدہ نہیں ہے نماز پر وعدہ ہے سچ بولنے پر وعدہ ہے حلال رست مانے پر وعدہ ہے آنکھوں کی حفاظت پر وعدہ ہے کان کی حفاظت پر وعدہ ہے زبان کی حفاظت پر وعدہ ہے پکی بات پکی بات ہے صدقہ دینے پر وعدہ ہے پکی بات ہے اللہ کے نبی نے قسم تھوڑی چیزوں پر کہی ہے صدقہ دینے پر تو قسم اٹھا لی کہ جو صدقہ دے گا اس کا مال بڑھے گا پکی بات ہے لا الہ اللہ اب یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مال ہے یہاں میں دیکھ رہا ہوں وعدہ ہے یہ دو راستے ہیں دنیا کے ایک انبیاء کا راستہ ہے اور ایک مخلوق کا راستہ ہے مخلوق کے راستے میں شروع کے اندر آسانی ہے بعد میں پریشانی ہے نبی کے راستے میں شروع میں تھوڑی سی حجت ہے پھر رہت ہی رہت ہے دیکھو نا میرے پاس یہ پوری بوری ہے علیہ السلام صاحب کی بات میرے ذہن میں آرہی ہے یہ پوری بوری ہے فرماتے ہیں پوری بوری ہے ناچکی بھوک لگ رہی ہے کئی دو راستے ہیں ایک تو ابھی کھالوں اس کو تو تین چار دن کے بعد پریشانی شروع ہے پھر پتہ نہیں کیا ہوگا اور دوسرا راستہ کیا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی ابھی اٹھا لوں اس کو کھیت میں جا کے لگا دوں اور اس کو لگا دوں چھے بہینے تکلیف اٹھا لوں چھے بہینے تکلیف اٹھا لوں ابھی بڑھائیم دیولا صاحب کی مجھے بات یاد آرہی تھی کہ جب آدمی بیماری میں دوائی کھاتا ہے تو پشاب لال رنگ آنے لگتا ہے ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے حضرت خون آرہا ہے وہ کہتا ہے خون نہیں ہے لگ رہا ہے خون ہے یہ خون ہے نہیں تھوڑی سی پریشانی اٹھا لے اس دوائی کو کھانے کی آگے صحتی صحت ہے تو کہا یہ یہ بوری تو لگا دی اس نے کھیت کے اندر چھے بہینے تکلیف اٹھائی پھر زندگی بھر کے مزے کرے گا تو دنیا میں بس اپنے آپ کو یہ کہو بس اپنے نفس کو کہو بس تھوڑا سا ویٹ کر لے تھوڑا ویٹ کر لے تھوڑا اور انتظار کر لے بس میرے مزے ہی مزے ہی اور اللہ سے دعا کیا کرو اے اللہ میری موت کا دن میری زندگی کا بہترین دن ہو اللہم مبارک لی فی الموت وفی مہباد الموت میرے عزیز دوستو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے تمہاری اللہ زندگی بنائیں گے یہاں بنانے سے زندگی نہیں بنتی ہے یہاں اوپر صرف فیصلہ ہوگا تو بنے گی زندگی ہے یہ آخرت کے لیے ہے جیسے مران نے بھی نماز میں جو آیت پریبا رکم فیخا باتشتہی انفسکم یہ خوشخبری فرشتے دیں گے لے جاتے وقت کہ سر آج کے بعد وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے اب تک تو وہ ہوا جو اللہ نے چاہا ٹھیک ہے آپ مانتے گئے مانتے گئے مانتے گئے آپ نہیں چاہتے تھے کہ بڑے ہو ہو گئے آپ نہیں چاہتے تھے کہ کاروبار میں نقصان ہو وہ بھی ہو گیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کام ہو یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا ہوئے نہیں دنیا کے اندر تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اب آخرت میں اب یہ ہوگا جو آپ چاہیں گے میرے دوستوں جو چاہو گے ہوگا میرے دوستوں جیسے محل چاہو گے ویسے محل ملیں گے جیسی خوبصورت بیویاں چاہو گے ویسی خوبصورت بیویاں ملے گی جیسی جوانی چاہو گے جوانی ملے گی جنت کو انٹر کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ملے گی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا سمجھتو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہو کسی کی نظر ایک دم ان کے چہرے پر پڑتی تھی تو دو دو ہفتے بہکی بہکی باتیں کرتا تھا ان کے چہرے پر کسی کی نظر پڑ جائے ایک دم بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا یہ تو جنت کی انٹری پر ہوگا اور ہر جمعہ بازار حسن لگے گا جہدہ آپ جائیں گے اور آپ کو جو چہرہ چاہیں گے ان کے چہرہ آپ کو مل جائے گا اللہ پتہ نہیں کتنی بھیویاں دے گا ایک دن میں ساری نپٹا دو گئے یہاں تو امار ایک دوست میں اسے کہہ رہا تھا کہ جس دن بیوی لپسٹک لگاتی ہے اس دن میری ٹانگے کاپنا شروع ہو جاتی ہے معاف کریے میں حضرت تھوڑا زیادہ سچ بولی ہے وہاں وہاں جتنی ہوں گی سب تو ایک ہوگی کبھی دوسری ہوگی کبھی تیسری ہوگی ہم تو یہاں جنت ایک دوسرے کے سامنے ڈسکسی نہیں کرتے پتہ نہیں اس کو کیا ایک غبال سمجھتے جنت کو بیان کرنا صحابہ دو 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 گھنٹے جنت سنا کرتے تھے بھئی آخرت سنو گے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی ورنہ تو دنیا کا شوق اور مل جائے مجھ کو جب تک قبر میں نہیں جاؤگے اس وقت تک تھوڑا ہی ہو تھوڑا ہی ہو لیکن کچھ ایسا ہو جائے اب یہ دیکھو نا ہم ہمارے بھی دھو گھر آسکے تھا کھانا رکھ دے دیں لاکھیں اس کے سامنے ٹھیک ہے نا اپنی نیکی کو کیسے خوبصورت بنایا ایسے بنایا اللہ کو پسند آئی بات تو اپنی نیکیوں کو خوبصورت بناو اللہ آپ کی دعاوں کو قبول کرے گا میرے دوسرے یقین کر آپ کو مستجابت دعوات بنائے گا اور آپ کو احساس دلائے گا کہ میں تیری اس دعا کو قبول کرنا چل اس وقت مانگ میں مان جاؤں گا تیری بات کو ایسے بن جاؤ اللہ کے لئے سب کے لئے فیصلے کرا دیں اللہ کے راستے میں نیکر کر اللہ آپ لوگوں کا نشان قبول کرے بہت قبول کرے بھائی سب سے پہلے مجیامل کی توفیق دے اور ہم سب کو قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی ہدایت کے لئے اللہ قبول فرمائے اس کی نیت سب کر لو ٹھیک ہے نا سب کرتے ہیں اس کی نیت انشاءاللہ موسیقی